اسلام دھرم کو ماننے والوں کے لیے شب برات فضیلت اور عبادت کی رات ہوتی ہے جس میں مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں شب برات میں ہر مسلمان پوری رات جاگ کر نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ شب برات کی رحمت یا مقفرت کی رات کو سچے دل سے عبادت کرنے پر اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایسے میں شب برات کے روز کچھ مسلمانوں کی گھر میں ہلوہ بنتا ہے ایسے میں یہ سوال آتا ہے کہ شب برات میں ہلوہ بنانا کیسا ہے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس سال شب برات پچیس فروری کو ہے اسلامی کالنڈر کے مطابق استیوہار کو شابان مہینے کی چودھمی تاریخ کو سورج ڈوبنے کے بعد منایا جاتا ہے شابان رجب مہینے کے بعد آتا ہے اسلامی کالنڈر کے مطابق سوم بار یعنی پیر کو بارہ فروری کو شابان کی مہینے کی شروعات ہوگی اور چودھمی اور پندھمی تاریخ کے بیچ کی رات کو شب برات منائی جائے گی حالانکہ شابان کا چاند نظر آنے کے بعد ہی شب برات کی صحیح تاریخ تیہ ہوتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رات بڑی ہی مقدس رات ہوتی ہے اس دن سبھی مسلمان رات کو جگ کر عبادت کرتے ہیں ایسے میں لوگ شب برات کے دن حلوہ بنا کر اس پر فاتحہ بھی دلاتے ہیں اور اب یہ سوال آتا ہے کہ آخر حلوہ بنانا شب برات میں کیسا ہوتا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں تو مفتی اکرام کا کہنا ہے کہ اس دن وہ کھانا بنانا جائز ہے جو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے اب چاہیں وہ حلوہ ہو یا پھر کوئی اور کھانا جس طریقے سے پورے سال حلوہ بنانا جائز ہوتا ہے اسی طریقے سے اس دن بھی حلوہ بنانا جائز ہے اس کے لئے وہ مفتی اکرام کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس دن حلوہ بنا کر فاتحہ کر کے اگر غریبوں میں باٹا جاتا ہے ضرورت من لوگوں کو کھلایا جاتا ہے تو یہ جائز ہے وہیں اس کو اگر آپ ضروری مان لیں یعنی کہ اگر شب برات سے بھی زیادہ اس کو حلوے کو مانا جائے تو یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے یعنی ان کا کہنا ہے کہ صرف حلوہ بنانا ضروری نہیں ہے بلکہ شب برات کی جو بھی عبادتیں ہیں وہ بھی کرنا بہت ضروری ہے صرف حلوہ بنانے کو ہی شب برات کا دن مانا جائے یہ پوری طرح سے غلط ہے اس کے علاوہ مفتی اکرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میٹھے کو پسند فرماتے تھے اس لئے میٹھا بنانا کہیں بھی غلط نہیں ہے لیکن میٹھا بنانے کو لازمی ماننا یعنی کہ اگر شب برات ہے تو شب برات کو ہی حلوہ بنانا لازمی ماننا ہے اور عبادت نہیں کرنی ہے وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے اس لئے نیاز ہو یا فاتحہ میٹھی چیز پر ہی ہوتی ہے اس لئے شب برات کے دن یا پھر کسی بھی دن حلوہ بنایا جا سکتا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ جنگاری پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں